جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری رہائی ہوئی اور میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا اور ساتھ ساتھ I also wanted to appreciate جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جمہ کشمیر پہ گزری یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ اپنے جان جو خم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی اکاسی کی مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلائیا گیا دوسرے جگہوں پہ بلائیا گیا ان کے خلاف ایف آئر در چھوئی کہ وہ اپنا جو کام ہیں وہ صحیح طرح سے نباتے تھے جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا میں اس کے لیے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو حال جمع کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے جس میں جو آپ جو ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو میڈیا ہیں یہاں جمع کشمیر کے رہنے والے ہیں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلیں ہم اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی ان دنوں میں اپنے ورکر سے ملتی رہی اور مجھے خوش ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی جب میں بند تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پی ڈی پی کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میری ورکروں سے ملاقات ہو گئی ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اگر اوپر کئی دائیں بائیں چلا گیا ہے ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں پر ورکر اپنے جگہ کھڑا ہے مگر میں نے ایک چیز مارک کی ان دنوں میں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جمع کشمیر کے لوگ ایک سکتے میں ہیں سکتے میں تو ہم بھی آگئے جس وقت یہ سب کچھ ہوا لگتا ہے کہ بلکل نا امید ہو گئے ہیں کوئی امید نہیں ہے تو اس لئے میں نے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی آپ کی سوالوں کی بوچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی جو جمع کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی کہ چور کتنا بھی بڑا ہو ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی کھمکھار ہو اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو مگر جب وہ ڈاکو زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے اس لئے جو پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ڈاکو زنی ہوئی جو ہم سے چورایا گیا وہ کسی قانون کے اتحاد نہیں لیا گیا اگر قانون کے اتحاد لیا گیا ہوتا بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی اب یہ واپس نہیں آئے گی مگر جو چیز ڈاکو زنی کر کے پلنڈر کر کے لوٹ کر کے لوٹی ہو گئی ہو جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمیدان ہے جس کی یہ قسم کھاتے ہیں انڈین کانونسٹوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو چاہے اس ملک کا وزیر عظم ہو انہوں نے اس کانونسٹوشن کی اس سمیدان کی دجیاں اڑا دی کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے پانچ سو کے بجائے اگر یہ ایک ہزار بھی ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطن نہیں ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں جو تین سو ستھر جو ہماری پوزیشن ہے یا پینتی سے ہے یا ہماری جو سپیشل پوزیشن ہے اس کو وہ چھین سکے ہندوستان کے آئین نے وہ پاوز ہماری کانونسٹوشنٹ اسمبلی کو دیئے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اور ہماری کانونسٹوشنٹ اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برکرہ رکھنا ہے اس لئے ان کے پاس کوئی پاور نہیں تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں جو مجھے سنیں گے مجھے دیکھیں گے کہ جو چیز چھوڑائی گئی ہو جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں اس میں ہم سب جماعتوں نے آپ کو یاد ہوگا اگس کے مینے میں میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبر ہونے والی ہے جب یہاں فارسز آگئے جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے تو وہ ایک میٹنگ کال کرے ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ان کو چندی گڑ بلایا گیا تفتیش کے لئے کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئے جب وہاں سے باپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی اس لئے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں تو ہم سب سجاد لون صاحب باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ ہم وہیں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک اعلانیا جس کو گپکار ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں ہم اکٹھا ہو جائیں گے جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد گینی لون صاحب بھی ہیں عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں اور نیشنل پارٹی جو کمیونس پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم نے یہ اہد کیا کہ جو ہم سے چھینہ گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے میری والدہ سے ملے ان کو حمد ان کی باندھی اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آگے فاروق صاحب بھی آگے سجاد گینی لون صاحب آگے تاریخ آمی صاحب آگے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جو انہوں نے بہت کوشش کی بند کیا پھر افوائیں فیلائی جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے تو انہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افوائیں فیلانے کی جی سیل آؤٹ ہو گیا جی بگ گئے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اپنا جو ہمارا اہد ہے اس کو ہم نے ڈائلیٹ ہونے نہیں دیا بڑی آزمائشیں آگئیں بڑی مشکلات آگئیں اس پہ کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹیوشن کی دجیاں اڑائی ملک کے اندر جب اپوزشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا آگے کچھ نہیں ہوگا مگر اسی کانسٹیوشن کی دجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ پاس کیا پولرائز کیا لوگوں کو اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لاب بنایا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہماری کمیٹیز ہیں جس میں دلیتز ہیں باقی لوگ آتے ہیں ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملیں وہ بھی چھنیں گے یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے اس ملک کی کانسٹیوشن کو اس سے رپلیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات زرہ دیر چلے گی نہیں یہاں بڑے فیراؤن آئے ہیں بڑے بڑے آئے ہیں بڑے لوگ دیکھیں ہیں ہٹلر آیا ہے مگر یہ تانہ شاہی زرہ دیر چلے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوست چینج ہو جائے ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجے رہے ہیں اگر بات کریں تو تین سو ستر کی بات تو کرنے نہیں چاہتے ہیں ہمارے موں سے نکلنی نہیں چاہیے مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے وہ کس کلر کی نارنگی رنگ کی اس نے کل کیا بولا جب ووٹ مانگنے کی لئے کوئی ان کے پاس کار کر دیگی نہیں ہے they have nothing to show کیا کہتے ہیں آپ جمہور کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو ہم نے تین سو ستر وہاں سے ہٹا دیا اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے مگر آج وزیر عظم کو نرندر موڈی جی کو پھر تین سو ستر کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لئے یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجانے میں ناکام ہوگی ہے اور چونکہ چاہے اکانومی ہو اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں چاہے ایمپلائیمنٹ کی بات ہو چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو اس میں ناکام ہوگئے ہیں تو کیا کرتے ہیں they are flogging minorities they are flogging کشمیر انہوں نے پہلی میڈیا میں کشمیریوں کو مسلمانوں کو even delits for that matter demonize کیا ہوا ہے اور جب یہ کسی محض پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر تین سو ستھر یاد آتا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی تین سو ستھر کے لیے ضرور ہے مگر جو مسئلے کشمیر ہے میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹے ہیں دلی دربار میں لوگ ہیں مسئلے کشمیر مسئلہ ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بگا سکتے آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو آپ کا وجود نہیں رہے گا اس لیے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد صحیر صاحب نے 99 میں بنائی تھی جس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کی اندر ایک پول بنانا ہے امن کا پول اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈلز پہ ہے دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ ارادہ تھا مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا مفتی صاحب کا جو ویجن تھا کہ جمہو کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں اس کو ایک پل بنائے جائے اس کو ساکھ کا فوکس بنائے جائے جو ساکھ کنٹریز ہیں اس کے جو اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلے کشمیر تھوڑی بہت تین سو ستھر کی بات کریں گے اس کو بھی بھول جائیں گے پھر سٹیٹ ہٹ کی بات کریں گے ان کو غلط فہمی ہے یہاں کے جمہو کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے وہ قربانیاں رائے گا ہونے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا آپ مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو جب سے انہوں نے تین سو ستر ہٹایا انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جمہو کشمیر کے لوگ اشتیال میں آ جائے وہ اردو زبان کی بات ہو وہ ڈومیسائل لاو کی بات ہو وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو در کنار کرنے کی بات ہو وہ ہمارے یہاں کے جو وہ وسائل ہیں سینڈ ریت یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لئے یعنی ان لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے جمہو کشمیر کے لوگ ان کے لئے گیر ضروری ہے they are expendable the people of جمہو کشمیر are expendable for them what they want is a territory territory تو ان کے پاس تھی 2019 5 اگستک جائز طریقے سے تھی مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الہاق کیا تھا accession کیا تھا we had acceded to a liberal democratic secular انڈیا let me tell them we are not comfortable we are not comfortable we are incompatible to today's انڈیا جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے جہاں منورٹی سیپ نہیں جہاں دلت سیپ نہیں ہے جہاں جمہو کشمیر کے عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی we are not comfortable ان کو سوچنا پڑے گا آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کونسٹوشن پہ چلے گا یہ بی جے پی کے مینی فیسٹو پہ نہیں چلے گا اگر یہ خود ہی اپنے کونسٹوشن کو درکرار کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانے گے جو انہوں نے خود ختم کیا اپنا آئین ختم کیا ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اوڑی کے میں کانگرس میں تھی میں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کہ یہ راستے کھول دیجئے یہاں سے ہمارا میوہ جانا چاہیے وہاں سے پیسہ آنا چاہیے جب میں گھر آئی تو ایکسل شیئر نے یہ ریپورٹ کیا تھا ای تنگ احمد علی فیاد صاحب نے یہ میرے ساتھ انٹروی کیا تھا یا میری تقریر کو کوٹ کیا تھا تو جب میں گھر آئی تو شام کو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا کہا یہ کیا شوشہ آپ نے ڈالا میں نے کہا نہیں ڈیڈی میں نے جب وہاں یہ بات کہیں تو لوگوں نے ریسپانس دیا مجھے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے حل کے لیے جمہو کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے اس کو اس سے نکالنا پڑے گا کسی کو یقین ہی تھا جب ہم نے بورڈ لگایا کہ مظفر آباد کی راستے کھل جائیں گے مگر راستہ کھل گیا اس لئے کوئی چیز ناممکی نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ پتہ اور کہہ چاہیے آپ کو یہ پولٹیکل فائل یہ ایک سیاہ سی جنگ ہے جو ہم پورا منطریقے سے لڑیں گے اور اس میں میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے ہم تو اکٹھے ہو گئے لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے کیونکہ یہ جنگ مہوہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد گنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی ملنا چاہتی تھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے بہت سارے خدشات ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے تو میں ریڈی ہوں اس کے لیے آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجے مگر تھوڑا ستھیجی لہذا ہے کس کے لیے تیار ہے؟ جنڈا اٹھانے کے لیے دیکھو جنڈا تو میرا جنڈا تو یہ ہے سامنے میں نے رکھا ہے جس وقت ہمارا یہ جنڈا واپس آئے گا ہم اس جنڈے کو بھی اٹھا لیں گے مگر جب تک ہمارا اپنا جنڈا ڈاکوں نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جنڈے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے اور وہ جنڈا ہماری آئین کا حصہ ہے جب انہوں نے خود ہی اس آئین کی دجیاں اڑائی اس جنڈے کی دجیاں اس دن اڑائی جب جمعوں میں ریپ ہوا اور اس جنڈے کو لے کے یہ ریپ کے جو جو ریپس تھے ان کے حق میں نارے دینے لگے انہوں نے تو خود ہی دسیکریٹ کیا کونسٹوشن کو بھی ان چیزوں کو بھی تو یہ ہم سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں what do they expect from us ہمارا جنڈا تو یہ ہے اور ہمارا اس اس جنڈے کے رشتہ اس جنڈے نے بنایا ہے it is not independent of this flag جو ہمارا اس ملک کے جنڈے کے ساتھ رشتہ ہے جس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ جنڈا آئے گا ہم وہ جنڈا بھی اٹھا لیں گے نہیں مجھے بتائیے گاندھی جی منڈیلا او کے پہلے انہوں نے ان کو لکھے دیا تھا کہ ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے this is a long drawn fight یہ بہت لمبی لڑائی ہے اس میں ہم نے لڑنا ہے اور سب لوگوں کو لے کے لڑنا ہے union territory ہو یا state ہو میں ہوا مفتی is no more for power میں پہلے بھی power کے لیے نہیں تھی اگر power کی مجھے لالج ہوتی تو ہم کانگرس چھوڑ کے پی ڈی پی نہیں بناتے ہمیں کیا کمی تھی we are not only for power sorry no 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 power sorry i am very sorry to tell you that کہ بی جے پی اگر ہمیں صرف power چاہیا ہوتا تو ہم کانگرس کے ساتھ بھی سرکار بناتے مگر مفتی صاحب کا جو آخری تقریر انہیں نے اٹھائیس جولائی دو ہزار چودہ کو کی ہمارے فاؤنڈیشن ڈی پی انہوں نے کہا لوگوں کو کہ مجھے کچھ سیکھے دے دو میں جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہی ایڈا چوائس to go with کانگرس to go with انسی but why did he opt for بی جے پی because انہوں نے ایک جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی تھی ان کو معلوم تھا بہت بڑا توفان آ رہا ہے ملک کے اندر اور یہ توفان ٹیمپری نہیں ہے یہ ایک الیکشن کا جن نہیں ہے یہ دوسرے الیکشن میں بھی آئے گا اور اگر جمہو کشمیر میں جو ہمارے پاس ہے اس کو پرٹیکٹ کرنا ہے تین مہینے انہوں نے لگا ہے تب جا گیا ایجنڈ آف ایلائنس سائن ہوا اور جب تک ہم سرکار میں رہے ہم دیوار بن کے ہم تو ختم ہو گئے خود ہم تو جل بن گئے مگر ہم بیچ میں کھڑے رہے ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ تو بد قسمتی ہے واجپائی بھی اسی جماعت کا تھا whatever is to be done will do that میں نے تو خون کی بات کی میں نے کہا اگر اس بار لیڈرز کو اپنا خون دینے کی ضرورت پڑے گی مہو مفتی will be the first one to do that اگر اس نے کوئی ایکشن ہوتی ہے جب آپ نے ان کو چانس دیا یہاں پر روم کرنے میں اس کے بعد لیے سارا ایکشن ہو گیا انہوں نے تب تک پلاند مرایا میرے بائی میرے بائی میرے بائی میرے بائی میرے بائی میرے جواب تو سنو میرے بائی یہ جو کیا یہ ہندوستان ایک ایک سوال کا جواب دینے دو یہ جو بھی کیا یہ تو ہندوستان کے پارلیمنٹ نے کیا جمہور کشمیر کی اسمبلی تا نہیں کیا جمہور کشمیر کی گورنمنٹ نے جمہور کشمیر کیا جمہور کشمیر کی گورنمنٹ نے تر کیا دیو بائی یہ وہ تو ne why اس کے اوپر چڑڑ کے انہوں نے پارلیمنٹ کو میسیوز کیا میں نے کہا the parliament had no right to do it مجھے بات کر نہیں دیجئے جب تک ہم رہے ہم دیوار کی طرح کھڑے رہے اس کے سامنے کوٹ میں چلا تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو ہم سرکار چھوڑ دیں گے ہم تو مر مٹ گئے اسی چیز کے اوپر مفتی صاحب نے تو کچھ سوچ سمجھ کے اس جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا جو باہت میں باہر آ گیا ان کی تو شکایت مجھ سے یہی ہے کہ آپ جمہور کشمیر میں پتھر بازوں کو کنٹرول نہیں کرسکی آپ نے بارہ ہزار چھوڑ دیے آپ جماعت اسلامی کو کنٹرول نہیں کرتی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ دی آپ لاش ملٹنڈوں کی واپس کیوں دیتی ہو ان چیزوں پہ تو ہمارا آپس میں فساد ہو گیا جگرہ ہو گیا جس کی وجہ سے سرکار گری اور انہوں نے پھر ہر چیز کا بدلہ جو ہے کشمیریوں سے لیا اور پارلیمنٹ کو مسیوز کیا انہوں نے اس کی دجیاں اڑا دی اپنا مینیفیسٹو پورا کرنے کے لئے اس کا یہ کتہ ہی مطلب نہیں کہ وہ جو کریں گے کونسٹوشن کے خلاب کریں گے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ تب بھی غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے دیکھئے رگرٹ تو ہے کہ ہم نے شاید اگر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے پرائم منسٹر میں جس پارٹی میں جس کا واجبائی جی بھی تھے اس میں اپنا فیت رکھا ٹرس رکھا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر ٹرس کرنا کہ وہ کونسٹوشن کی دجیاں نہیں اڑائیں گے یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ کونسٹوشن کی دجیاں اڑائیں گے جب ان کے پاس بروٹ مجارٹی ہوگی کیا بروٹ مجارٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ تلوار چڑھا دو لوگوں کے سروں کے اوپر میرے بھائی میرے لیے سٹریٹس کوئی نئی بات نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہو اور میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پر ذاتی پارٹی کے ورکر سے ملکے بات کریں گے پھر پیپلز الائنس کی پارٹی ملیں گے ہم آپس میں بات کریں گے جہاں تک میرا ذات کا محبو مفتی کی ذات کا سوال ہے میں جو آئین جس کے اندر میں الیکشن لڑتی تھی جب تک وہ آئین ہمیں واپس نہیں ہوتا ہے محبو مفتی نے نہیں کیا جو آئین چاہتا ہے پھر پیٹ ویڈی اینس کی لڑتی تھی سوال کا جو آئین خواب نکھنا چاہتا ہے سوال کا جائم دیکھیں یہ تو بی جی پی کی کوشش ہے کشمیری اینڈ ڈوگراز شیعز اینڈ سنیز گجرز اینڈ پہاڈیز مگر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے اب بانچ آف پیپل میں گیٹ ٹوگیدر ان جمعو ہے آسک فور سمتھنگ مگر اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہم کر رہے ہیں اس کو وہ نگیٹ کر سکتے ہیں حیرتنا وتقالی میں جو ہمارا انگی 풀 ن Beng Martin میبے میں جو ہماری انگیز ہونے کی طرف ہمانگی بیشین کہ انگیز ہمارے مکما کےamm khoappany ہمارے کا بھی بیگ اور انگیز ہمین یا کی شروع ہے سب کشمری ہو من چاہ پیپلے ترے شکل کا گار کاری اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے میں نے کہا جان تک پی ڈی پی کا سوال ہے اب تو ہم اکیلے نہیں ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا پنچائت الیکشن تھے تو ہم نے نیشنل کانفرنس اور ہم نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے اسی طرح اس وقت پہلے میں آپ نے جو ہمارے ورکر اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد پیپلز ایلائنس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے اور جو وہاں سے فیصلہ ہی کٹھا ہم کریں گے وہی فیصلہ سب پہ جو ہے لاغو ہوگا مگر جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے میں اپنے جنڈے اور اپنے آئین کے اندر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ڈسکر تک مزید وہ تو سب کو پتے ہیں کہ وہ جو کاکس لائے تھے پہلے پہلے ایک مہنے کے بعد ہی وہ جو کہ ہم باہر جا کے تین سو ستر پہ بات نہیں کریں گے اگر بات کریں گے تو پچاس ہزار روپے آپ کو دینا پڑے گا اور جب آپ اس کا تو آپ نے خود دیکھا جب ہماری کچھ لیڈیز نکلی جمہو کشمیر کی اس دن انہوں نے وہاں روٹس کیا تو انہوں نے سب کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد بانڈ لکھے لیا ان سے بھی کہ ہم ایک سال تک بات نہیں کریں گے تو یہ تو there is nothing to guess about it اس کے بارے میں بھی کہ کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پیپلز اللائنس کی جنرل سچویشن کو ڈسکس کریں گے اور یہ جو اسیوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پولٹیکل فائٹ ہے ٹھیک ہے جوڈی شریح میں کیس ہے مگر جب تک آپ اس کو پولٹیکلی اس کو فائٹ نہیں کرو گے ایک ماحول نہیں بناو گے تو آپ کو پتہ ہے جو بابری مسجد میں انہیں کہا کہ وہاں کوئی بوتشت نہیں تھے وہاں کوئی ثبوت نہیں ملیا اس کے بعد لینڈ کس کو دے دی گئی معلوم ہے نا آپ کو اسی طرح سے وہ خود گھود گر گئی مسجد تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جو انہوں نے ماحول بنایا ہے بی جی پی نے مندر کے حق میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول بنتا ہے اس لئے باہر جو ہم ماحول بنائیں گے سپریم کورٹ کو تو اس کو انٹر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے جب انہوں نے جو پہلے کیونکہ اس کا فیصلہ سمپت پرکاش میں ہو چکا ہے کئی بار اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ آپ چھیڑ شاڑ نہیں کر سکتے ہو آج سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن جب سے اور تین سو ستر کے خلاف تو وہی غلط تھا ایک حساب سے میں نے اپنی بات کہی کہ میں اپنی بات میں پارٹی کی بات نہیں کر سکتی اکیلے اور اب ہم اٹھوں کی الائنس میں ہیں میں اس لیول پہ بھی بات نہیں کر سکتی میں نے آپ کو بتایا ہم نے پنچائت الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا وہ اکٹھا فیصلہ اب ہم سب فیصلے اکٹھے کریں میری جہاں ذات کا سوال ہے مہبوہ مفتی کا تو مہبوہ مفتی جو ہے اس جنڈے کے بگر اپنے آئین کے بگر کوئی حلف لینے کے لئے تیار نہیں ہے مہبوہ مفتی جنڈے کے ساتھ ایک پارٹی میٹ کا ڈیلی کے لئے گیلانی اس ساکھ انہوں نے دروازہ نہیں پھولا بلکل لیکن جو اب پچھلے سال پانچ ادن تو ایک سارتہ بھی گیلانی کا سٹینٹ جو وہ کہتے تھے کہ دلی جو چاہے وہ کر سکتی ہے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میرا یہ ہے کہ وہ بڑا نقصان کی ہے اس وقت وہ کوئی بی جی پی کا ڈیلیگیشن نہیں تھا وہ آل پارٹی ڈیلیگیشن تھا جس میں اور جماعتوں کے لوگ تھے اور بڑی امید لے کے آیا تھے اور ہمارے دروازوں پہ آیا تھے اگر ہم بات بھی نہیں کرتے کم سے کم ان کو اندر بلا کے ایک کب کہوا دیتے کیونکہ پورا ہندوستان دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں کشمیر کے لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے جو ہمارے پورے ملک میں ہماری چھبی خراب ہو گئی ایسا نہیں کرنا چاہے تو اس کے بعد سیز فائر ہوا ایک مہینے کا اس کا بھی ریسپانس نہیں ملا ڈائلوگ کی بات کئی بار آجنات جی کرتے رہے جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے کوئی ریسپانس نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو یہاں جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے نکر کے اس کو نکارتے ہوئے اس سے ہمیں نقصان ہوا ملک کو وہاں کے بی جے پی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا ہمیں نقصان ہوا دیکھئے جہاں تک چائنا کا سوال ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک ہزار سکیر کلومیٹر وہ ہمارا ابھی تک کھڑپ کر چکے ہیں اس پہ قبضہ کر چکے ہیں ایک ہزار سکیر کلومیٹر میرے خیر میں کوئی چالیس کلومیٹر بڑی مشکل سے منتے کر کے انہیں واپس لئے ابھی شاید نو سو سٹھ کلومیٹر ان کے پاس ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائنا نے خود تین سو ستر کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو آپ نے اس کو کیوں یونیڈیٹری کیا تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چائنا جو ابھی ہمارے بارڈرز پہ ہے وہاں سے اتراکھنڈ دوسری جگہ سے بھی آ رہی ہے تو you can't deny it it's a fact it's a fact کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہور کشمیر اس سے پہلے کہ اتنا international view میں کبھی نہیں آیا جتنا اس کے بعد آیا these are all realities you can't deny them now that you're and i'm national conference so i would like to ask you like we have three mps from national conference in the indian parliament and there has been as a strategy there has been no talk about their resignation or something like that because they're editing functions and getting the government information department is pending that everything is normal firstly is it allowing to normalize the process مجھے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے میں مجھے یاد آگیا ہے جو کنن گوپی ناثن ہے جس طرح اس نے ریزگریشن دیا ہمارے لئے میں اس کو سلام کرنا چاہتی ہوں کنن گوپی ناثن کو جنہوں نے اور بھی جو سٹیلن بہت سپورٹ کیا چتم برمج جی نے سپورٹ کیا ممتا بینر جی نے کافی ہمارا سپورٹ کیا اس ڈائم میں تو یہ اور کمینس پارٹی نے کافی سپورٹ کیا میرا یہ ہے کہ یہ باتیں جو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے میں اس کی مختلف اور کیا یہ ہے کہ میں جی نے کافی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کیا چاہیے میں ہم بیٹھیں گے ہم ڈیسائٹ کریں گے نہیں میں نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے دیکھیں it is not about bjp it's about bjp and it's cronies کیونکہ لوگوں کو survive تو کرنا ہے نا تو خدا نہ خاصتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ہاتھوں میں چلے جائے جہاں وہ ان کو they will be kicked around so سارے pros and cons کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈیسیجن لیں گے اس میں فاروق ساب ہمارے لیڈر ہیں تو سب اپنی اپنی رائے دیکھیں جو صحیح ہوگا وہ ہم کریں گے کوویٹ کی وجہ سے تھوڑا سوست ہو گئے ہیں so we have to take care کی لوگوں کی زندگی کا بھی سوچنا ہے تو انشاءاللہ جتنا situation بھی تھوڑا سا اس کا بھی کم ہو جائے گا تو no politics nothing is ruled out but peacefully کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ان کی نظر تو ہمارے لوگ تو ان کو چاہیے نہیں ان کو ہمارے sorry ان کو ہمارے resources چاہیے پانی تو already لے چکے ہیں اب اس سیخ بچے میں ریت بچی تھی وہ بھی لے گئے اب انہوں نے order نکالے ہیں یہ جو jobs کا ہے کہ بائیس سال کے بعد آپ اس کو جو ہیں retirement ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کئی لوگ جیلو میں ہیں مولویز کو جیلو میں رکھا ہے جو ریلیجنس پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے تو یہ سب فیس بک پہ بچے ہوتے ان کو جیل میں اس کے لئے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو اسیوم ہے نا 370 اسیوم ہے مسئلہ کے سورچے ڈیkg ہو جیلو ہے جیلو ہے کہ کبھی کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، جتنہ بھی پی سفل مینہ، ہم ان کا استعمال کریں گے شکریہ میرے شکریہ شکریہ